میں الحمدلہ کے والناس تک ساری ہیں جہاد دیا تھا پڑھ دیاں گا میں کتاب الجہاد پڑھ دیاں گا سارا بخاری دا بھی مسلم دا بھی ابو دعوت دا بھی نسائی دا بھی ترمزی دا بھی موتا امام مالک بھی پڑھ دیاں گا مسند امام محمد بن نمبل بھی پڑھ دیاں گا میں انہوں کو پوچھاں گا ایک عید دسو یا یو النبی یو حرد المومنین علالکتال ادھے مقابل لیاو کہ اے میرے نبی مسلمانوں کو امن کا درس دو ایک عید کٹ کے لیاو اے میرے نبی مسلمانوں کو جہاد پر اوباریے میرے حبیبینہ میرے حبیبینہ وی جنے ہوئے تے دو سو تے غالبہ جانگے تے سو آیا تے ہزار تے غالبہ جانگے اے تے قرآن دیا نسا کیا ہوں جی اے تے قرآن دیا وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَقُونَ فِتْنَةُمْ وَيَكُونَتْ دِينَ كُلُّهُ لِللَّهُ بس میں بھی پڑھا گا تے ہو بھی میں نے پڑھ پڑھ کے دسن کہ جدو کافر دھمکی دے ہوئے تے اسلام امن کا درس دے اصل پترہ پیڑا اور تے پگیا اور ساڑھے شاہین میزائل دہ در دے غوری میزائل دہ در دے عبدالی میزائل دہ در دے اور ناؤں جڑے حطہ پڑھنے نونا دہ در دے پوری دنیا ہوتے پاکستان دی فوج پہلے نمبر ہوتے امریکی اگے ہوندے تے فیل تے جائز سی نا مسلمان دہ دی فوج کیوں اگے نمبر تے پترہ اینا رینہ ہے جو کرنا ہے کر لے کچھ بھی نہیں ہونا تو جا کے خنزیر دے کباب کھا اے محمد عربی دے غلامن اے جا تو سدھے ہو گئے نا ہر شاہین راہ دے دینا ہے محمد عربی کے غلام آ رہے محمد عربی کے غلام آ رہے ہماری دعوت ہے دل کرتا تھا میدان لگیا بلکل میدان لگیا اے ساٹھے جیڑے میزائلن ہسی کوئی شرلیاں پٹاکے تھے نہیں نہ بڑھائے ہوئے اے میزائلن پترہ تھے ناڑ غوری بھی لگیا ناڑ عبدالی بھی لگیا پتہ ہونا چاہیدہ اللہ دی تائید بھی ساٹھے ناڑ فرشنہ دی مدد بھی ساٹھے ناڑ اولیادیاں روح بھی ساٹھے ناڑ جی دل کرتا تھا کہتے متھا لا کے بیکھ لے اے نا اے افغانستان ہے کہتے نا اے جناب عراق تے اردن سمجھیں اے زیادے اللہ دے راضہ میں جو پاکستانے کا راضے جی دل کرتا تھا لال ہے متھا پتہ لگ جائے گا محمد عربی دے غلامہ ہمیشہ ہوتے رہنا ہے اور پاکستان نے پوری دنیا دی قیادت کرنے سپر پاور پاکستان ہے سپر پاور پاکستان ہے آج ہے پھر ٹھیک ہے جی پاکستانی فوج بھی تیار ہے عوام بھی تیار ہے